ایک ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھوں بس اس کی تلاوت کرتا رہوں تو کیا میرے قرآن پڑھنے کی فضیلت ختم ہو جائے گی یا سمجھے بغیر پڑھنے کا بھی عجر ملے گا قرآن حکیم اللہ مالکہ کلام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے جو الف لا مین پڑھتا ہے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو دست نہیں کیے دیتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لا مین ایک حرف ہے الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے مین الگ حرف ہے تو صرف الف لا مین پڑھنے سے انسان کے اکاؤنٹ میں تیس نیکی لکھی جاتی قرآن حکیم کو پڑھنا تلاوت کرنا بہت بائی سے عجر و ثواب ہے لیکن اصل مقصد اس قرآن کے نزول کا قرآن کو سمجھنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ میں عربی عبارت قرآن حکیم کی پڑھتا رہوں اور بس ٹھیک ہے الحمدللہ ثواب ہے کوئی شک نہیں کہ ثواب ہے لیکن جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے ترجمہ نہیں پڑھیں گے تفسیر نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا اللہ کیا کیا رہا ہے جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے اس کا تقابہ کیا ہے آپ اس کو سو دفعہ تسبیح پڑھتے رہے اور قبر کا تواف کرتے رہے اب قبر کا تواف کرنے والا قبر پہ سجدہ کرنے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے اس کا یہ کلمہ پڑھنا اسے فیدہ دے گا تو قرآن حکیم کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا اس وقت تک ہمیں توحید سمجھ نہیں آئے گی ایمان سمجھ نہیں آئے گا عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا اور یہی علماء سو کی سب سے بڑی کامیابی ہے قرآن بس عربی عربی پڑھ لو ترجمہ نہ پڑھنا کیوں ترجمہ پڑھو گے تو آپ بس برباد ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے اتنے ظالم ہیں کہ وہ کتاب جس کو پڑھ کر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے جہنم سے انسان بچتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا بڑی مشکل کتاب صرف مولویوں کو سمجھ آتی آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی یہ ڈکوصلہ ہے مولویوں کا کہ اگر آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے پیٹ کا دھندہ کاروبار بند ہو جائے گا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہا کرو لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تو قرآن کو عربی عبارت کو پڑھنا باعث عجر و ثواب ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن اصل اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے اس کو اپنی زندگی کے اندر لاغو کیا جائے اس میں جو احکامات آئے ہیں اس پہ عمل کیا جائے وہ کب نصیب ہوں گے جب آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے